ہم موجود ہیں اس وقت بہرین بازار میں اور چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بڑا بالونک بازار ہے اور اچھا ہم یہاں آ کر اٹھے بھی ہیں ویڈیو بھی بنائیے آج بہت لیت ہو گئے ہیں جی راستے میں بہت زیادہ مسئلہ مسائل تھے خیر ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اور کئی بیٹھ کے کھانا کھاتے آگئے چلیں جی یہ را بہرین بازار بہرین بازار کے اندر ہم لوگ اس وقت گھوم رہے ہیں اچھا اچھے ریسرانٹ ہیں یہاں پہ جدد آ رہے ہیں یہ بھی ایک ریسران ہے اور اور بھی بہت سارے ہر طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیملی میری سال سال آ رہی ہے میرے شازیہ سب سے پیچھے میرے پیچھے محمد اور اس کے پیچھے عبداللہ تو تو یہ ریسرانٹ ہے جی فیصل آباد پنجاب ریسرانٹ اور اچھا نظر آ رہا ہے دیکھنے میں اندر بھی ساف سترہ لگ رہا ہے تو چلتے ہیں اندر چل کے بیٹھتے ہیں یہاں پہ فیملی کے لیے جگہ جو تھی وہ فل تھی لہٰذا ہم لوگ واپس آگے باہر اور کسی اور ریسران میں چل کے بیٹھتے ہیں اور جب بھی ہم آتے ہیں بہرین تو اس پل پر ضرور آتے ہیں اور لاسٹ 2020 میں جب وہ فلڈ آیا تھا تو یہاں سے یہ کافی سارا کچھ یہاں دیکھیں ہی ٹوک جاتا ہے یہ دوبارہ سے انہوں نے بنایا ہے اور اسی کی ساتھ ہی وہ نسجد بھی تھی تو شہید ہوتی اسے بھی دوبارہ تعمیر کیا جا رہا ہے آگے چلتے ہیں دریاہ سواد کا منظر اس کے اوپر سے بلکل اور یہ دیکھیں لوگوں نے سیوریش کا سارا نظام جینا اسی میں ڈالا ہوئے کچھلا بھی یہی پھیک دیتے ہیں اگر لوگ باتیں اس طرح نہیں کرنا تھا یہ وہ دیکھیں سارا سایس کے کچھلا بھی ہے بکھاتے ہیں تھیلیاں بنا کے شاپر بنا کر جہاں پر پھیک دیا جاتا ہے جی وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں دیکھیں وہ دیکھیں ہوتر واروں نے اچھا خاصا اس سے آگے دیکھیں اس سے آگے سے اس لائن کے ساتھ دیکھیں لیچھے کریں سوٹ سے صرف کا سب آپ نے زیارہ کرنا تھا اچھا اس والے بریش کے اوپر سے گاڑی بھی گزرتے ہیں گاڑیاں بھی گزرتے ہیں ہاں جو اس بریش کے اوپر سے گاڑیاں بلکل گزرتے ہیں جو دیکھیں یہ بھی ایک گاڑی گزرتے ہیں واں واں وہ دیکھیں ٹاپ پہ یہاں پر بھی سنو ہی ہوگی رات پر یہاں پر بھی ہلکی بلکی سنو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ٹاپ کے اوپر بہرین میں بھی اس کے اوپر بھی ہے بہرین میں اس کا بچہ رہ گئے وہ دیکھیں نا ہاں جی وہ نیچے سائیڈ میں برف نظر آ رہی ہے تو چلتے چل کے کچھ کھاتے ہیں جگہ آپ کو دکھا دی یہاں پر ہمیشہ آتے ہیں جب بھی کبھی یہاں آئیں سواد میں اس پلکیوں پر ہم نے آکے ضرور فوٹوگرائفی کیے چلیں جی یہ جی سٹار ہوتیل ریسٹوران اچھا ساب سے طرح سا لگ رہا ہے جگہ تو ہے کڑائی یہاں پر ہے یہ دیکھو یہ بنا رہا ہے تو یہاں پر کڑائی تیار اور یہ چکن کی مٹن کی کڑائی بھی تیار ہو رہی ہے اور یہ ہوتل ہے سواد والی ہوتل اور ریسٹوران اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فیملی کیلئی بھی جگہ ہے تو چلتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں نہیں ہوتا جہاں پہلے پوچھتے ہیں میں نے دیکھا تھا وہ سارے کے سارے پردوں میں لوگ باتے تھے آتے ہوئی یہ ہی دیکھا ہے چلیں کھانا آگیا ہے ہمارا اور یہ ہے سائلڈ اور یہ ہے تازہ تازہ روٹی ساتھ میں ہے آپ کی پاس کوئی ہے؟ رائتہ مٹن کڑائی تو یہ ہے مٹن کڑائی ہم نے ایک کلو میں بھائی ہے اور دیکھنے مجھے اچھی لگ رہی ہے کھا کے بتاتے آپ کو یہ کیسی ہے ٹھیک ہے رائتہ روٹی اور یہ سب محمد محمد جی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بہرین بازار کی رونکے کھانا ہم نے ابھی کھا دیا اور ٹائم ہونے والا ہے مغرب کا اور پانچ بچ کر بارہ منٹ ہو رہے ہیں اس وقت بہت خوبصورت بڑا بارونک سا بازار ہے یہ اور ہم لگ چل رہے ہیں آگے اپنے گاڑی کی طرف کیونکہ گاڑیاں ہم نے تھوڑی سے بازار سے باہر پھری کی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر جگہ نہیں ملتی ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں سائیڈوں پر لوگوں کے گاڑیاں کھڑی ہیں لوگ بیچ میں ہیں آلڑی شوڑ کے نہیں جا سکتے اور پھر وہ یہ ہوتل وٹل کی ہے تو یہ ظاہر ہے اپنے صرف کسٹمرز کیلئے آلاو کرتے ہیں گاڑی کھڑی کرنی تو ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف گلوز میں نے نہیں پہنے ہوئے اور ابھی ابھی ہاتھ دھوئے ہیں انتہائی پولیس نے شور کر دیا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ ہم نے ہاتھ دھوئے ہیں انتہائی تھنڈے یخ پانی کے ساتھ جو کہ پانی کے لئے تھنڈے گلوز جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے یہ آری میری فیملی ہے سالہ کھاتے کھاتے تو شام ہو گئی ہے اب آگے چکتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں میں نے شاپنگ کچھ نہیں کی ہے کیونکہ ہر چیز تو ہر کو مل جاتے گی تراشی ہے جی سوات میں فیزا گٹ کے اوپر آ کر اکے ہیں ابھی بائی پاس کی طرف ٹرن ہونے والے ہیں پیٹرول ڈالوایا ہے یہاں سے گاڑی میں ٹینک فل کروایا ہے کیونکہ موٹر وے کے اوپر جانا ہے ہمیں اسلام آباد تک اس لئے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اتنے سی پیک اپ کے پر کتنے سارے تھائرے رکھے ہیں کہاں تک چڑھائے ہیں یہ جمبل ہون اور جمبل ہون جو کافی لائٹ ویٹ ہوگی ہے بزن زیادہ نہیں ہے لیکن اگر یہ ہوا یا کھوئی بھی کرب ہوا تو یہ اس بیلنس ہونکے یہ فوق کی شیٹ ہوتی ہے ہونکی شیٹ ہوتی ہے آٹھ بچ کر ستائیس منٹ ہو رہے ہیں اور ہم لوگ واپسی پہ اسلام آباد کی طرف ٹرن کی ہے ایکسپریس پہ سواد ایکسپریس پہ سواد موٹر وے کے اوپر ابھی ہم لوگ چڑھیں اور یہ سامنے ٹال یہاں سے ہم جائیں گے انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف اسلام آباد کی طرف ایک دن کا ہی ہمارا سٹے تھا ایک دن کا ہی ہمارا سٹے تھا ایک رات کا سٹے تھا آباد سے ہم نکل رہے ہیں شکریہ بھائی یہاں سے بھی سوٹ یہاں سے ہم نے یہ کارڈ لے لیا ہے جب بھی اتریں گے پہلے تو یہ سواد موٹر وے پہ دینا پڑے گا یہ ہلی پیٹ بنا ہوا ہے یہ ہلی پیٹ بنا ہوا ہے یہ ہلی پیٹ بنا ہوا ہے دو اس طرح ہے دو اس طرح ہے چار مانے ہم نے کہا تھا ایک ہلی پیٹ میرا ہے ایک ہلی پیٹ ہے اور دو پچوں کے ٹھیک ہے جی ہم نے پہلے کوپ کرتی ہیں ہم نے پیٹ کے پر پاتے ہیں کوئی اپنا ہاتھ میں رکھے توجین پوکاس ٹرنل جو کی سب سے بڑی ٹرنل ہے وہ آ چکی ہے سواد موٹر میں ٹرنل نمبر ایک اور یہ سب سے بڑی ٹرنل ہے بچوں دیکھ رہے ہو 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 بچ بچوں دیکھ رہے ہو بچوں دیکھ خدا بچم الان موسیقا 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 وہ آنے والی ہے جانے والی نہیں یہ جانے والی نہیں ہے یہ جی ترنر 3 بھی آ چکی ہے اور یہ تھوڑی سی پل کھاتی بھی ترنر رہی نو بچ کا تیرہ منٹ ہو رہے ہیں جی اور ہم لوگ ابھی سوات ایکسپریس وے کو چھوڑ کے اور اب ہم لوگ یہاں سے سوات موٹروے کو چھوڑ کر اب ہم پشاور اسلام آباد موٹروے کو جوائے جاریں گے نو بچ کا تیرہ منٹ اور یہاں پر ہم نے ایک سو ستر روپے یای کیوں ایک سو ستر روپے ہم یہاں پے کریں گے ایک سو ستر روپے ہم یہاں پے کریں گے ایک سیونٹی روپیز یہاں پر پیس یہ ہے اور اب ہم اسلام آباد پشاور موٹروے کو جوائن کر لیں گے سوات موٹروے کو ہم نے چھوڑ گیا گوڈ بائی سواد ایکسپریس ہوئی اب یہاں پر پھر ٹال آگیا ہے یہاں سے پہ پچھی بھی لے گی جی ایم ون سٹارٹ ہو گیا یہاں سے کیپٹن کرنل شیر خان ٹال پلازا کیپٹن کرنل شیر خان ٹال پلازا یہاں سے پچھی بھی لے گی آلیڈی سیف سیف بھی لے گی ہے اب ہم ایم ون کے اوپر آگے ہیں اسلام علیکم جی آج اٹھا آج دسمبر ہے اور دس بچ کر انتالیس منٹر ٹین تھرٹی نائن کا ٹائم ہے شازیہ ہوتل میں تیار ہو رہی ہے ہم لوگ بھی تیار ہو رہے تھے لیکن آج گاڑی بہت گندی تھی کیونکہ کل جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں وہاں پر راستہ میں ظاہر ہے کیچر ویچر بھی تھی تو اس کی وجہ سے گاڑی کی حالت خلاب تھی تو میں نے سوچا کہ گاڑی کو باہر باہر سے واش کروا لیتے ہیں تو ہم لوگ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے میں اور محمد بڑے خوش ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے واؤ کر رہے ہیں محمد جی واؤ ہے نا تو یہ دیکھیں گاڑی دھوئی جا رہی ہے ہم اندر بیٹھے میں اور گاڑی کو باہر سے دھویا جا رہے ہیں فٹا فٹ دھویا جائے گا بدن فائیو ٹین منٹس انشاءاللہ جب تک شازیہ تیار ہوگی بلکہ ہم لوگوں نے بھی ابھی جا کے جیکٹ ٹریکٹس پہننی ہے چیزیں پہننی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں موسم نارمل سا ہے لیکن مری میں یقیناً بہت ٹھنڈ ہوگی کیونکہ وہاں پہ برف ہے تو یہ دیکھیں گاڑی کی صفائی ہو رہی ہے اب مجی بول رہے ہیں واو ڈیڈی چان کیوں بھئی اس میں واو والی کیا بات ہے اچھا ہر سائٹن سوائن ہے یہ دیکھیں نقشین ٹھائر ہی ہے پانی ہم اگر مجھے بہت پسند ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری رب نواز بھائی سے بات ہوئی ہے جو کہ اس وقت مری میں ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ راستے کھل گئے ہیں پہلے پتہ چلا تھا کہ راستے جو ہیں وہ بند ہیں برف کی وجہ سے لیکن اب اوپن ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے فکر ہو کہ آپ آجیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو بس اب انشاءاللہ نکلیں گے تھوڑی دیر میں تو جب تک گاڑی کی صفائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں میرے نا صبح یہ صاف کرتے ہوئے یہاں پہ ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا تو اس کے سوپر میں نے پاؤڈر لگایا تھا تاکہ بلڈ بند گئے فائی شروع ہو گئی آپ پہ کرے ہو گیا موسیقی 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 دو سو پچاس روپیز میں نے یہاں پہ کی ہے سر ووش کے سرویس نے کی ہے صرف ووش کی ہے دو سو پچاس روپیز ہوتل آریانا اور یہ ہوتل ہے ہوتل آریانا جہاں میں ہمیشہ رکھتی ہوں ابھی برسا بھی ہم لوگ رکھتے گئے تھے کنج ہو تھا ہم لوگ کلام میں تھے ایک رات کا سٹیک کیا تھا سردی بہت زیادہ تھی کہ برداشت نہیں ہوں اس لیے ہم لوگ آگئے تھے اور ہم آج جانے کی مری اور آپ کو مری کی سیار چلواتے ہیں ہوتل آریانا رات کو آئے تھے اور ابھی اس وقت ساڑے گیارہ بچے ہم جا رہے ہیں تو چلے آپ کو مری کی سیار کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا کرتے ہیں ہم نے ہوتل آریانا کا جو ہے وہ روم آپ کو نہیں دکھایا نہیں دکھایا نا کیونکہ تھکے میں تھے کہ ہم سو گئے تھے اور ابھی میں نے سوچا کہ صبح جتھاؤں گی تو بس جل جل میں نکلے یہ والا روم جو تو کٹ فلور پر ملا تھا کیونکہ پورا ہوتلر جو تھا وہ بک تھا صرف ایک ہی روم خالی تھا اس کے دو امیتوار تھے لیکن وہ پہلا امیتوار چلا گیا تو پھر ہمیں یہ روم مل گیا تھا بہرحال رات ہی گزار نہیں کیا ہم نے گزاری یہ تقریباً دو ہزار روپے دیئے تو یہ ہوتا ہے کہ جب سیزن ہوتا ہے تو رش کی وجہ سے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس کے پہلے جو ہم نے رات گزاری تھی وہ پنزہ سو میں گزاری تھی آئے چلتے ہیں جی ہم لوگ سیور فوڈز کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اب لنچ کا ٹائم ہو چلا ہے دقریباً کیونکہ ناشتے کا ٹائم تو ختم ہو گیا تو سوچا کہ کھانا کھا کے ہی نکلتے ہیں اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ ابھی سیور فوڈز کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ہمیں لے کے جا رہی ہے شاید جنہ مارکیٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں گوگل پہ لگائے وہاں جہاں بولے گی وہاں چلے جائیں گے کھائیں یہ ساڈ پہ لڑا ٹائم ہاں یہ ہے میں یہاں دیکھا سنٹارس مول ہے بٹا دری آئی تھی نا دری آئی تھی ممی بیمار ہو گئی تھی سنٹارس مول کا میرا بڑا 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 ایکسپیرینس ہے میں تو بید خراب ہو گئی تھی پہ انتر ہوتا ہی خراب ہو گئی تھی مکڈاللز ہوارا سکھا نہ کھایا ہم جب وقت چلے گئے ہوتیل میں جو ہوتن نے چھوڑ دیا تھا وابس اس میں جا کے پہتھاتا تھیک ٹھاک ٹھاک ٹھین ہے کوئی اسی بات نہیں ہسی خوشی ہم لوگاں لیکن یہاں جا کے اگتب میجا بید خراب ہوئی وابس بڑا ہمیں ہوا پڑا تب ہم نے گیسٹ آوز لیا مطلب سے کہتا ہے ہاں جی سو بڑا بیک سو بڑا بی یہاں سے لینے نا ممی کی دبائی ہے میڈی سے شاید یہاں سے لینے ای بیٹا مجھے تو خوش نیتا اس وقت ہاں صحیح رہا بلہ کو یہاں سے باندھا وہ میڈی تیسٹ لیپ سے لینے یہ کتنے خوبصورت بنی ہوئیے دونوں تین ہے تیسری ابھی پہنچ گے ہمس یہاں پہنچ چکے ہیں سیور فوڈ اور اب چلتے ہیں اندر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو بارہ بچ کر چودہ منٹ کا ٹائم ہے اور ہم یہاں پہنچے ہیں سیور فوڈ پر سیور فوڈ سپلاو کباب اس کا میں نے پہلے بھی آپ کو دکھا دیا ایک جگہ سے کھایا تھا اندر نے آپ کو دکھایا تھا اس کا مجھے نام نہیں آیا پا رہا تھا تو بڑا مشکل سے مجھے نام گیا تھا چنگی کر کے کچھ نام تھا خیر یہ دوسری اور کوئی برانچ ہے یہاں ہم آئے ہیں مری جا رہے تھے تو اس نے ہمیں کہا یہیں چلے جاؤ اور ظلفکار صاحب گوگل کی نام آنے ایسا ہو نہیں سکتا اس ہی کے پیچھے پیچھے جانا چاہے وہ جتنا مرضی خوار کر دے خیر برحل ابھی ہم یہاں پہ پہنچے لگتا یہ پرانی کوئی ان کی برانچ ہے تو چلتے ہیں اندر کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی فیملی ہال اوپر ہے یہ جی دونوں میرے بچے آج اس ٹریس میں ہیں اور تھوڑا شکر ہے کھلے کھلے سے ہوئے کیونکہ یہ جی اندر جا رہے ہیں یہاں مینیو کارڈ بلہ دیکھ رہے ہیں محمد دیکھ رہے ہیں ہم تو پلاو اور وہ ہی کھائیں گے پلاو کا انتظار کر رہے ہیں یہ رائتہ اور سلاد یہاں چھوڑ گیا تھا لیکن پلاو آنے میں بھی ٹھوڑا ٹائم ہے شاید تھوڑی دیل لگے کی باتا نہیں لیکن ہم نے سیلڈ کو ختم کر دیا تقریبا تھوڑا سا رہ گئے ہم کھائی جا رہے ہیں مسلسل کیونکہ بھوک لگی بھی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بغیر چوئس سے مگواتے ہیں یعنی کہ اگر وہ اپنی مرضی سے ہمیں دیں گے پلاو ہم صرف بولدین کا پلیٹ لا دو تو دو سو پچاسی روپے کی ہوگی اور اگر ہم لوگ چوئس یعنی کہ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ دو کے اندر لیک پیس اور ایک میں چیر پیس دینا اس لیے اس کے پانچ روپے زیادہ ہوں گا اور یہ دو سو نوو روپے کا ملے گا اور نچے والا بھی چکے ویڈاؤڈ کباب اور یہ ویڈاؤڈ کباب بھی ہے جس سنگل ویڈاؤڈ کباب جو ہے وہ دو سو پہنتیس روپے کا ہے رائتا اور سیلیڈ سب کے ساتھ ہے تو آج کنچے تک دے جو تو لاؤ آ چکا لیک پیس کے ساتھ یہ تو پیس مکس نہیں یہ سینہ ہے یہ ونگ ہے چیس پیس ہے ونگ ہے یہ صحیح عبداللہ یہ چلے گا یہ چلے گا آپ کو اور یہ رد تھائی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دو عدد شامی کباب ہیں رائس ہیں اور ساتھ میں چکن کا پیس ہے اسی طرح سے یہ شانجیہ کا ہے لیگ اور عبداللہ کی جو پلیٹس میں تھائی ہے ہم نے ان کو چیس پیس بولاتا ہے لیکن تھائی ملی اور یہ ونگ والی سائیڈ ہے پھر شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا ہم لوگ کھا چکے ہیں اور کیونکہ سفر کرنا ہے آگے تو ہم لوگ واش روم سے بھی ہو کے آگے اور بل میں نے پی کر دیا ہے ون تھاؤزنڈ ایٹی روپیز کا بل تھا انہوں نے بل کیونکہ نہیں دیا ہمیں اس لیے میں دکھا نہیں پایا آپ کو ٹھیک تو کھانا ہم نے کھا لیا ہے بہت زمزز مزا آیا اور گرمہ گرم پلاؤ کے ساتھ کباب اچھا جی اب ہم یہاں سے روانہ ہوتے ہیں مری کے لیے اب دیکھتے ہیں کتنی دنے وہاں پہنچتے ہیں تو آج سنی دے ہے اور اچھا ٹھیک ہے کھلا موسم اچھا ہے کیونکہ ہم پہنپال میں بہت ہی تھا کے آئے آئے چلتے ہیں آگے پس یہ ایک ہے کیونکہ پہاڑی راستہ کسی پھلا سلو چلنا پہتا ہے پھلا دیکھو کہ اس پیاری بیلدنگ ہے ہاں بیوٹیفل واقعی آرپیگ سٹائلنگ آب مدینے میں ہوتی ہیں ایسی زیادہ بلے ہیں محمد نے مجھے پہ کتنا پہچانا ہے کوئی اور کوئی ہوتل لگنا ہے یہ جو لیفٹ سائیڈ کو روڑ جا رہے ہیں یہ امام بری کو جا رہے ہیں بری امام اور قائد اعظم یونیورسٹی یہ بری امام کرو جا رہے ہیں مری کی طرف جاتے ہوئے یہ ہم لوگ ای سیونٹی فائیوے کے اوپر رکھیں پیٹرول میں نے کہا ٹینک پر فل کروا لوں بسے تو ہاف ٹینک ہے لیکن جتنا بھی کم ہے میں نے کہا ٹلوالے تھے کیونکہ بہتر ہوتا ہے گاڑی میں پیٹرول موجود رہے چھپیس سو اکیس روپے جی تو ہم لوگ یہاں سے جہاں سے پیٹرول ڈالوایا ہم نے اٹک پیٹرولیوم تھا وہاں سے جا رہے تھے اور یہ بلکل پیسو کا پیٹرول پمپ ہے اوپر یہاں پر بلکل اس جگہ کے اوپر پیسو اس کے بلکل سامنے گاڑی ایک دم سے کلچ جو ہے وہ گاڑی کا بیٹھ گیا بلکل کلچ اندر چلا گیا یعنی کہ وہ باہر نہیں آرہا تھا تو پرابلم ہو گئی ایک ٹیکسی والے بھائی صاحب یہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے ہماری مدد کی گاڑی روڈ کے بیچ میں بند ہو گئی اور پچھے ٹریفک جیم ہو گیا تھا تو انہوں نے ہماری گاڑی کو سائٹ پہ لگوایا اور یہ بلکل برابر میں یہاں پہ میکینک بھی ہمیں الحمدللہ مل گئے ہیں جو کہ یہ کلچ کا جو پمپ ہوتا ہے کیونکہ ان گاڑیوں میں کلچ کی وائر تو ہوتی نہیں ہے یہ پمپس لگے ہو گئے اس کی کٹ کہہ رہے ہیں کہ خراب ہو گئی ہے وہ کھول کے چینج کرنے پڑے گی تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ یہاں پر ہو گیا کیونکہ اگر مری میں یا پہاڑوں پر کسی جگہ پر ہوتا تو پھر بلکل ہی پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ تو یہ اللہ کا بہت کرم ہوا کہ یہ کام ہونا تھا یہ یہیں پہ آبادی میں ہو گیا اور میکینک کے بھی قریب ہو گیا تو اب یہ کام کرواتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں کیسے بول دیئے ممی انجل 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 یہ نا شوز پہن کی نا کبھی ایسے پاؤں رکھے ہوتے ہیں کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے انسانوں کی طرح سیدھے یوں نہیں رکھتے اب دیکھیں یہ جگہ ایسی ہے اب بسا ایسے ہی رکھنا پڑے گا ایسے ہی رکھے ایک مسئلہ یہاں پہ پڑا ہوئے جناب اس کا ذرا حال دوننے کی کوشش کر رہے ہیں سارے کیونکہ گاڑی جب تک رپیئر ہو رہی ہے سب تک ہمیں بھی کوئی ایکٹیوٹیز ہو چاہیے دل لگانے کا بہانہ چاہیے اب ماں اور بیٹے میں محبت ہو گئی ہے بچوں کے سکولوں کی چھوٹیاں بچوں کے سکولوں کی چھوٹیاں نہیں یہاں پہ یہ دیکھیں بچے سکول سے آ رہے جا رہے ہیں بارہ کاؤ سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں اور تقریبا ہمیں میرا خیال ہے دو گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ گیا یہاں پہ کیونکہ گاڑی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ کلچ اچانک نیچے جا کے بیٹھ گیا تھا اور وہیں پہ لکیلی میکینک اویلیبل تھا اچھا میکینک تھا ماشاءاللہ اس نے بجائے اس کے کہ وہ پمپ جو ہے پورا چینج کرواتا ہے اس نے اس کو کھول کے دوبارہ سے کیا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ خراب نہیں ہے وہ کچھرے کی وجہ سے کبھی کبھی اٹک جاتا ہے تو وہ اس نے کھول کے کیا ٹائم کافی لگ گیا پندرہ سو روپے ہم نے بے کیے اس کے اور اب ہم روانہ ہوئے ہیں دوبارہ سے مری کی طرف انشاءاللہ پہنچتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں اور ٹائم اس وقت رہا ہے جی تین بج کر پچیس منٹ یہ جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں جی ٹی روڈ مری سے ہم جا رہے ہیں یہاں پر ٹال پے کرتے ہیں ففٹی روپیز ہم نے یہاں پے گیا ففٹی روپیز ٹال پے کیا ہے نام نہیں لکھا ہوا تھا اس کے اوپر روڈ میں آپ کو ضرور دکھاتی ٹال کے اوپر یہ پرانا روڈ کہلے اور جو نیا روڈ ہے وہ دوسرا ہے یہ پرانا پہ پناپ لامانے شروع ہوئے ہیں پولیس والے خود آئے ہیں ہماری ہرپ کے لیے ہم نے حالا کہ کال نہیں کی کہ یہاں سے کال نہیں مل رہے ہیں